بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب کیاریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے ایک ایرور جو کہ میں نے ایڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنا ریزرڈ جو ہے وہ ویریفائی کریں گے کہ کہیں آپ کا سیم ایشو تو نہیں ہے اگر آپ کے سیم ایشو ہو تو آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کرنا ہے یا پھر مجھے میل کرو گی یا یو یو انفو پر اور جو سٹوڈنٹ یہ ویڈیو پاوز کر کے بھاگنے کی چکروں میں تو بے شک بیٹا بھاگ جاؤ کیونکہ ان فیوچر ہو سکتا ہے آپ کو سیم ایشو فیس کرنا پڑ جائے پھر آپ لوگوں نے مجھے نہیں کہنا کہ سر آپ نے ہم سے سب سے پہلے یہ چیز نہیں کی تھی کیونکہ اس ٹیم پھر جب آپ مجھے میسج کرتے ہو نا اور میں اپنی پریویس ویڈیو آپ کو سینڈ کرتا ہوں تو پھر آپ سر پکڑ کے بیٹا جاتے ہو یا مجھے تو یہ چیز پتا نہیں چلہ ویڈاوٹ ویسٹنگ یور ٹائم آئی وانٹو کیپی نوٹیس آف سر ڈاکٹر ساکیر احمد سر کے بھی نوٹیس پہ یہ بات بلانا چاہتا ہوں کہ سار کانڈلی آپ بھی کانڈلی اپنے آفیشلز جو آپ کے سب ہیں ان کو آپ جو ہے یہ نوٹیس میں لے کے آئیں کہ یہ چیز یہ ایشو ایشو کلیر کرنے سے پہلے میں آپ کو ریزرٹ دکھانا چاہتا ہوں سپرنگ دوہزار بیس کا سپرنگ دوہزار بیس کا جو ریزرٹ ہے اس میں آپ جیسے دیکھ رہے ہو کہ ایٹ سکس وانٹری آٹم کے اندر کیا ہوا تھا کہ آٹم ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اندر پیپرز جو ہیں وہ ایس ٹی ای لیے گئے تھے یعنی کہ آن لائن پیپر بچوں کے گنڈک کروائے گئے تھے اور انہوں نے آن لائن ہی پیپر سمیٹ کیے تھے اپنے ٹھیک ہے تو آن لائن پیپر سمیٹ کی ہے تو اب کیا ہوا کہ ایک کورس کورڈ جو سکس فائیو وان فائیو جو تھا وہ آن لائن انکم میس ہوگا یہاں سے ٹھیک ہے اب یہ کورس کورس کورڈ جو ہے اس میں بچے کا یہ میس ہو گیا اور اس کو پتا نہیں چلا کہ یار یہ تو میرا میس ہو گیا تو اس نے پہلے تیس نمبر دیا ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے نا یہ والے باقی کورس کورڈ اس کے ایڈ ہو گئے لیکن ایک کورس کورڈ جو سکس فائیو وان فائیو ہے یہ میس ہو گیا تو اس نے آگے یونیورسٹی کو اپلیکیشن دی چھپ کر کے بیٹھا رہا کہ ایس ٹی میرے تو ہو رہے نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو وہ پھر کیا ہوا کہ ایڈ ڈی اینڈ جو ہے وہ اس کو سپرنگ کی اس نے رول نمبر سلپ کا ویڈ کیا اب سپرنگ کی بھی اس کو سپرنگ کی بھی رول نمبر سلپ جاری نہیں ہوئی تو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں جیسے فائیو سکس وان ایٹ اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم فائیو سکس وان ایٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ فوٹی ون نمبر اس کا یہ پاس ہو گیا ہے فائیو سکس وان ایٹ ٹھیک ہے اسی طریقے سے مطلب کہ یہی کورس کورڈ جو الیمنس پر شو ہو رہے تھے وہ فائیو سکس وان سیرو ٹو فور وان ایٹ اور ٹو تھری ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر ٹو تھری وان ایٹ اور یہ سارے کورس کورڈ یہاں پر اس کے شو ہو رہے ہیں بٹ مسئلہ یہ آیا ہے کہ اس کا فائیو سکس وان فائیو جو ہے وہ جس میں تیس نمبر تھے اس کو نیٹ پر شو ہونا چاہیے تھا لیکن وہ اگاہی لیمنس پورٹل سے میس آؤٹ ہوئے تو اب یہاں سے میس آؤٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ نیکسٹ بھی اس کی رول نمبر سلیپ جیسے میں آپ آن لائن چیک کرتا ہوں کہ رول نمبر سلیپ پر دیکھیں تو رول نمبر سلیپ ڈیٹا جو اینویل ٹوٹی ٹوٹی ون کا تھا یعنی کہ سپرنگ دوہدار اکیس کی رول نمبر سلیپ تھی اس کے جاری نہیں ہوئی تو آن ٹائم کوشش یہ کی کہ پیپر سے ہفتہ پہلے کوٹیک کیا گیا یونیورسٹی سے لیکن ایسا چھ ریسوانس نہیں آیا کچھ ڈیپٹی ایک ڈیپٹی کنٹرولر سر کا مجھے ریسوانس آیا تھا انہوں نے آگے میری فارورڈ بھی کی تھی ریکویسٹ لیکن آن ٹائم جو ہے وہ ایشو فیز آؤٹ نہیں ہو سکا اب یہ سٹوڈنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ پرشان ہیں اور انہوں نے میرے سے کونٹیک کیا کہ سر آپ جو ہے وہ کوئی ہمیں ہلپ کریں تو بیٹا آپ سب کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ پلیز آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھنا ہے کیونکہ وہاں پر بھی جو الام اقبال اپنڈ یونیورسٹی میں ہائر آفیشلز ہیں وہ بیٹا آپ لوگوں کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک ہے ان کو کوئی زیادہ پیسے یا کم تنخواہ اس وجہ سے نہیں ملے گی کہ وہ انہوں نے جان بوچ کے آپ کا پیپر فیل کیا ٹیک ہے یہ ہیومن ایرر ہے اور ہیومن ایرر ہر جگہ پر بڑی چی بڑی ارگنیزیشن میں بھی ایگزیسٹ کرتا ہے اسی اس کے لیے میں آپ سب کے لیے ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کو ایکٹیویٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جب جس سے ہم یہ چیز پتا ہوگی تو آپ لوگ اسیو کو سالو آوٹ کر سکو گے تو نیکسٹ ٹائم بیٹا آپ لوگوں کیا کرنا ہے نیکسٹ جو ہوگا وہ اب ڈاؤنلوڈ سیکشن پر جاؤ گے ٹیک ہے ہو تو سکتا ہے کہ سر توقیر سر سے میری روکویسٹ ہوں گی سر اگر پاسبل ہو تو ری اپیئر والا بھی آپ جو ہے وہ آن لائن ہی کر دیں تاکہ سٹوڈنٹ کو پریشانی فیز آؤٹ نہ ہونے پڑے اب ری اپیئر والا فارم جو ہے وہ آپ نے اس دفعہ لازمی سممیٹ کرنا ہے ری اپیئر فارم اگزامینیشن فارم ٹھیک ہے اب سٹوڈنٹ غلطی یہ کرتا ہے کہ وہ ری اپیئر کا فارم ہی نہیں بھرتا وہ آٹومیٹکلی رول نمبر سلپ آ جائے گی اگلی دفعہ لیکن یہی غلطی اس سٹوڈنٹ کے ساتھ ہوئی ہے کہ اس کے رول نمبر سلپ جاری نہیں ہوئی تو اس نے یہاں پر اپنا پروگرام لکھنا ہے سارا اس کو فل آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے چلان اس کے ساتھ جو ہوگا وہ چلان آن لائن جنریٹ کرنا ہے ری اپیئر کا جو ری اپیئر کی ایک میری سیپٹڈ ویڈیو ہوگی وہ اینڈ پر بھی آ رہی ہوگی اور اوپر بھی منشن ہوگی یہاں پر لنک پر اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کی فیز پی کرنی ہے جو ایم اے کی فیز ہے وہ فائف انڈرڈ ہے آپ نے فائف انڈرڈ روپیز فیز پی کروگے ساری ڈیٹیل اپنی منشن کروگے اور آپ نے اس کے لیے اس کو بھیج دینا ہے اب بھیجنا کہاں پر ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں علامہ اکوال اپل یونیورسٹی سیکٹر ایچ ایٹ اسلام آباد اور یہاں پر می بھی ایڈرس منشن ہو ٹھیک ہے سائٹ پر آپ نے بریکٹ میں لکھ دینا ہے جو ری اپیئر فیز باقی میں اس کا ایڈرس جو ہوگا وہ کمنٹ باکس میں کنفرم کر کے آپ کو بیٹا بھیج دیتا ہوں اور یہ فارم ای تنک سو اولڈ ہے انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نیو فارم اپ ڈیٹڈ فارم میرے پاس آئے گا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اور ری اپیئر دوبارہ امتیانی شرکت کرویل ہے خصوصی ہے کسی بھی کورس میں داخلے کے شروع اچھا اس کے بعد اگر سٹوڈنٹ جیسے ہی یہ سٹوڈنٹ تو افورڈ نہیں کر سکتے کچھ سٹوڈنٹ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ فریش کا بھی ایڈویشن اس کے ساتھ بھیج دو آپ تو آپ لوگوں نے بیٹا اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ پیر کی فیز بھرنی ہے آپ کے دوست ارباب یا جو بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹکلی رولنبر سلپ آ جائے گی تو رولنبر سلپ نو ڈاؤٹ ایشو ہو جاتی ہے لیکن اگر اب جیسے اس ٹوڈنٹ کا کیسے اس کی رولنبر ایشو نہیں ہوئی تو یہ بچارے کا پورا کا پورا سال ویسٹ ہو ہے اب سال کیسے ویسٹ ہوئے سپرنگ دو ہزار بیس میں یہ کر رہا تھا آٹوم بھی گیا اور سپرنگ بھی دو ہزار اکیس بھی گیا اور اس کی ڈگری آٹومیٹکلی ڈیڑھ سال لیٹ ہو گئی ہے یعنی کہ ڈیڑھ سال اس کی ڈگری کلیر ہو جانی چاہیے تھی لیکن اب اس کی ڈگری ڈیڑھ سال لیٹ ہوگی صرف اسی ہی سٹوڈنٹ کی تھوڑی سی ایکٹیونیس نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس کو پتا ہوتا ہے اس لیے میں نے آپ سب کو انفارم کیا ہے پلیز ری اپیر کی فیز بھرو کیونکہ آج کل آج بھی آپ نے ری اپیر کی بیٹا فیز پی کرنی ہے کل بھی آپ نے ری اپیر کی فیز پی کرنی ہے ری اپیر کے میں چلان بھی آپ کو یہی پر دکھا دیتا ہوں اسی جو ڈاؤنلوڈ سیکشن میں چلان فارم کی نام سے اویلیبل ہے یہاں سے آپ ری اپیر کی فیز بن کے چلان اپنے پاس رکھ لوگے تاکہ ان فیوچر اگر جب آپ ڈگری کیلئے اپلائے کروگے تو اس سسٹم میں آپ کا چلان جنریٹڈ ہوگا آپ کی یونیورسٹی کو انفارم ہوگی کہ آپ کا ری اپیر ڈال رہے ہیں اور آپ بھی تنچ اپ ویڈی ہوگے کیونکہ آپ کے پاس بھی پروف ہوگا کہ آپ نے اپلیکیشن فارورڈ کی تھی ٹھیک ہے تو اب باقی اب جلتی سے کمنٹس کے جواب دیتے ہیں بلیز ویڈیو کو شیئر کر دو گے تاکہ کسی بچارے کا اب جیسے اس کا سال ضائع ہوا ہے ڈیڑھ سال ضائع ہوا ہے مزید کسی بچے کا نہ ہو کسی سٹوڈنٹ کا نہ ہو ساری بچے آپ نہیں کہو کہ آپ سارے بڑے ہو آپ چھوٹے بچے نہیں ہو اگر کوئی بھی ورکشاپ اٹینڈ نہ کرے تو کتنے بیس نمبر کٹ ہوتے ہیں اور ری اپیر ورکشاپ آتا ہے آپ کا ٹھیک ہے سر ورکشاپ پر جانا ضروری ہے ورکشاپ پر جانا نہیں ہوتا فضان شفیق آپ کی ورکشاپ آن لائن ہوتی ہے بٹا گھر پر سال فون پر کرتے ہو اب وہ پرانے زمانہ گیا کہ آپ جاتے تھے حاضر لگاتے تھے اب آٹومیٹکلی اسلام آباد سے حاضر لگتی ہے آٹومیٹکلی آن لائن سب کچھ ہوتا ہے مجھے ابھی تک یوزر ایم پاسورڈ نہیں ملا زینب آپ کو مل جائے گا پاسورڈ پرشان نہیں ہوگے سر چیکنگ کیسے کرتے ہیں چیٹنگ یہ ابھی فیلال جو ہے نا پربین شاہب ابھی رہنے دیتے ہیں تینکی سو مجھ فر ہلپنگ ویڈیو 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 مجھ کے پاس سر ایم کوم کی آل بک شو نہیں ہو رہی جو بکس میری کوڈس کوڈ میں پی ڈی ایف شو نہیں ہو رہی اچھا احمد ارشد ایم کوم میں ہو سکتا ہے می بھی آپ کو وہ بکس اویلیبل نہ ہوں تو آپ مجھے میل کرو گے تاکہ میں اگر اگر میں کچھ کر سکا تو میں انشاءاللہ یونیورسٹ سے آپ کی ریکویسٹ پہنچا دوں گا تینکی سو مجھ سو مجھ سو مجھ سو مجھ اس کے بعد سر میرا ایمیشن سے دسمبر سے کنفرم ہے بی ایڈ ون پرم فائف یہ فرس سمسٹر ورکشوپ سٹارٹ ہوگی یا پہلی چیز بچے سارے میری بچے کہہ رہا ہوں آپ کو آپ سارے جو ہیں میری بات سنو ایسے ہے کہ ورکشوپ جو ہے وہ بات سنیں کہ ورکشوپ گروپس میں ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی دن پورا پاکستان میں ورکشوپ کر دے وہاں پر گروپ بنیں گے گروپ میں آپ کی ورکشوپ ہوگی اور یونیورسٹی سے میری ہمبر ریکویسٹ ہے سار توکیر سار آپ سے میری ہمبر ریکویسٹ ہے بچے بہت زیادہ پریشان ہیں ورکشوپ کو لیتے ہوئے سار اگر پاسیبل ہو تو ورکشوپ انفرمیشن میں جیسے ہی یہاں پر ہو یہاں پر رول نمبر بچہ انٹر کرے تو یہاں پر رول نمبر انٹر کرے یا اسٹی ای اپنی آئی ڈی انٹر کرے تو نیکسٹ جو ہے اس کے سامنے اس کا نام لکھا ہوا جائے رول نمبر لکھا ہوا جائے اور نیچے لکھا ہوا جائے ویٹنگ فور فیو ڈیز ایسے لکھا ہوا جائے یا منچن ہو جائے کہ بیٹا آپ کی ورکشوپ سٹوڈنٹ آپ کی ورکشوپ جنوری میں ایکسپیکٹڈ ہے فریوری میں ہے یہ آپ بیچز بنا رہے ہیں اس کی ایکسپیکٹڈ ڈیڈ یہاں پر منچن کر دے تاکہ ان کو پاس کوئی نا کوئی یقین تو ہو نا کیونکہ یہ پاکستانی قوم ہے انہیں یقین نہیں آتا جب تک یہ اپنے سامنے ڈیٹا نہیں دیکھیں گے اور یہ ویڈیویل بلکل صحیح بھی ہے کیونکہ میں ایسے سٹوڈنٹ جب تھا پڑھ رہا تھا یونیورسٹی سے ابھی ایک سال ڈیٹھ سال پہلے تو سر مجھے خود پرشنلی جو ہے اس پر کافی زیادہ پریشانی ہوتی تھی کہ میری ورکشاپ کیوں نہیں ہو رہی ٹھیک ہے میرا کوئی ریکار سامنے نہیں آ رہا تو آٹومیٹکلی سٹوڈنٹ بہت زیادہ پینکنیس کا شکار ہوتے ہیں تو اسی چیز کو سالو آؤٹ کرنے کے لیے سر اگر آپ یہاں پر رول لمبر جیسے ہی انٹر کریں اس کا نام آجا رول لمبر آجا اور نیچے لکھا آجا یہ کورس کورڈ ہیں اور آپ کا ابھی ایکسپیکٹڈ ڈیڈ یہ ہے ورکشاپ کی تو وہ سٹوڈنٹ سے کلیر ہو جائیں گے پریشان نہیں ہوں گے دیکھیں سر آپ کی ریکیسٹ فارورڈ کر دیش ہے میں اس کے بعد تاج محمد صاحب نکاح ہے بھائی میری فی لیٹ ہو گئی تھی اب کیا کروں فیس لیٹ کے کیا مطلب لیٹ فیس آپ کی جو ہے وہ آپ نے سیپرٹ پی کرنی ہے تو اس کا ایک الگ ویڈیو ہے نہیں تو آپ مجھے میل کریں گے سر حمید صاحب نکاح ہے سر امید ہے آپ کیاریت سے ہوں گے اللہ کے شکر ہے تھانکی سومج حمد آپ نے ہم سے پوچھا ہمارے بارے میں پڑنا یہاں تو لوگ تھانکس بھی بڑے مشکل سے کہتے ہیں میرا انکمپلیٹ اور ابجیکشن میں آرہا ہے ڈاکومنٹ نہیں بھیجی لی لیکن سب ڈاکومنٹ بھیجی تھی انکمپلیٹ پروسیس میں آرہا ہے ابجیکشن نہیں آرہا سر مجھے حمید آپ فارورڈ میل کریں گے تاکہ آپ کا ایشو سالف کیا جا سکے a i o u info at gmail.com ورکشاپ کب ہوں گی انچاللہ ورکشاپ آپ کی یہی ورکشاپ کا حمزہ ایشو ابھی میں نے تھوڑے در پہلے آپ کا کلیر کیا ہے والگم السلام سر کیا کوئی ام اے ام ایسی نہیں وہ جسٹ ایڈیوکیشن کی جو ہے وہ ڈگریز جو ہیں انہی کے لیے سر دوہزہ تیرہ میں بیئیٹ کمپلیٹ کیا ابھی تک ڈگری ریسیو نہیں ہوئی شاہ نواز آپ مجھے میل کریں تاکہ میں آپ کا چیک کر سکتے ہو کہ آپ کو ڈگری کیوں نہیں ملی ابھی میرا کوک ماسٹر پہلی چیز ہے کہاں لی اگر آپ ریسپیکٹ کسی کو دے دیں گے تو بہتر ہوگا اگر نہیں بھی دے سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کچھ ایتھیکل الفاظ استعمال کریں تو بہتر ہوگا باقی میں آپ کے آن لائن ورکشاپ آن نہیں ہوتا آن لائن ورکشاپ آپ کا آن ہو جائے گا ابھی آپ کو لاغ ان پاسورٹ مل جائے گا پریشان نہیں ہوں سر اسائیمٹ کا شیڈول بتائیں کہ کب تک آن لائن اور کیسے کرنی ہے پہلی چیز ہے اسائیمٹ جو ہے وہ ربیہ شریع ربیہ شرار ایسے ہے کہ اسائیمٹ جاہاں ہیں وہ میٹرک ایف اے بی والوں کے لیے مینویل بھیجنی ہے اب لکھ کر ایم ایم ایسی بی ایڈو اور ان کا جن کا گاہی علمس پورٹل ہے انہوں نے آن لائن کرنی ہے تو بیٹا آن لائن کا بھی طریقہ کار میرے پاس ہے اور مینویل کا بھی ہے پلیز کوئی بتا دے انگلیش میں کلاسیں سٹارٹ ہوں گئی ہیں کیا انگلیش کی سٹارٹ کچھ ہوئی ہے کچھ ابھی ہونی ہے ابھی انگلیش ایم ای انگلیش کی ابھی بی ایس انگلیش کی ہوفل ہو گئی ہوں گی بوٹنی کے پیپر ہینٹ شیئر کر دیں انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں مجھے طیبہ آپ میل کریں اس جاب کی لاسٹ ڈیٹ گزر گئی ابھی آئے مجھے سچی میں نہیں پتا کہ ابھی آئی بھی ہیں یا نہیں کیونکہ میں نے انفرمیشن پہلے شیئر کیتی لیکن گورنمنٹ جیسے ہی بار بار چینج اپنا ڈیزین چینج کر دیا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا بیری انفرمیٹیو تینکیو سو مچ اس کے بعد سر پلیز بتا دے کہ کونسی آئی ڈی انٹر کرنی ہے لوگ ان آئی ڈی جیسے جو آپ کو ملی ہے وہی انٹر کرتے رہو دیکھو کیا پتا کوئی ایک آدھی آئی ڈی لگ جائے آپ کی ٹھیک ہے قرم آپ پریشان نہیں ہوں کہ قرم شہزاد انشاءاللہ آپ مجھے قرم بھائی میل کیجئے انشاءاللہ آپ کی حلپ کی جائے گی میں دیکھتا ہوں اگر میں کچھ کر سکا ہوفیل ویڈیو انفرمیٹیو ہوئی ہوگی آپ لوگوں کے لیے پلیز اس کا کیا رکھو گے کہ ان فیچر آپ کا سال ڈیٹھ سال بیس نہ ہو اپنا بہت بہت کیا رکھو گے ٹیک کیا اللہ حافظ اور یونیورسٹی کو اگر ریکارڈ شاہی ہے اس سے ریلیٹڈ کہ یہ کونسا سٹوڈنٹ اور یہ کس طرح ہوئے تو وہ پرسنلی مجھے کونٹیکٹ بھی کر سکتے اگر نہیں بھی کر سکتے تو میں ان سے کونٹیکٹ کرلوں گا لیکن یہ سٹوڈنٹ کا مسئلہ کائنڈلی حال کروائیں بہت بہت شکریہ سر thank you so much hopeful موسیقی